اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی 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 ٹھیک ہوں اور آج جی ہماری فیملی میں چھوٹا سا فنکشن تو بس وہاں پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے میں یہاں پہ ریٹی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ میں میں اپنا ولوگ بھی ریکارڈ کرلوں اور یہاں میں اپنے ہزبینڈ کو بال بنا کے دے رہی تھی ان کے تو یہ والا آج میں نے سوٹ پینا ہے یہ میرے ہزبینڈ کو بہت پسند ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ والا ریس پہنو تو آج ان کی ہائش پوری کیے اور یہ والا سوٹ میں نے پہنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں کھانا میرا لگا ہوا تھا ہم کافی لیٹ آئے تھے صبح گھر میں کچھ کام تھے اس وجہ سے نہ لیٹ ہو گئے تھے تو یہ یہاں پہ بریانی بنی ہوئی تھی بہت بہت مزے کی بریانی تھے ہم نے اور کچھ بھی نہیں کھایا ساگ بناوا تھا اور گوشت تھا میٹھے چول تھے اور بریانی تھی تو ہم سب نے بس بریانی پہ یہ زور رگایا ہوا تھا سب نے بریانی کھائی واقعی ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور آپ لوگ سنائیں کیا حال چوال ہیں سب کے میری پہلی سی یوٹیوب کی فیملی کے اور آپ سب کے کامنٹس میں پڑھتی رہتی ہوں اور اس کے بعد ہی چائے تھی چائے کے ساتھ یہ مٹھائی تھی اور مٹھائی میں جامن مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو بس یہاں پہ سب کو جامن پسند ہوتا ہے پلیٹ جیسے ہی آتی ہے تو جامن سب اٹھا لیتے ہیں باقی مٹھائی پڑی رہتی ہے میں نے تو آدھا کھ ایک ہیا تھا اور میرے دان میں درست سٹارٹ ہو گیا تو پھر میں نے نا رکھ دیا تھا پورا نہیں کھایا تھا تو میں نے گذن میری گذنیں کھا لیا تھا پھر یہاں پھر میں چھت پہ آگئے کچھ پکچرز اگرہ لینی تھی تو اس لیے چھت پہ آگئے میں نے کہا کچھ مٹھا چھتنے کے لیے پکچرز اگرہ لیلوں اور یہ والا ساتھ بےک لے کر آئیوں یہ میری پیلیمین کی چوڑیاں ہاتھ اتنے بے رہے تھے اور آپ کے انحل دیکھے کیا ہو گیا تو یہ بیگ ساتھ لے گئے ہیں یہ ہوں اپنا کلچ کہہ لیں بیگ کچھ بھی کہہ لیں اور اس کے بعد ہم نے اوپر پکچرز ہوئی رہ لیں اور کافی اچھی پکچرز آگئی تھیں اس کے بعد ہم گھر آگئے کپڑے بھر چینج کرتے تھے کیونکہ ہم نے رات ادھر ہی رکنا ہے اور میں گھر پہ آئی ہوں یہ والے میرا سوٹ تھا میں نے سوچا آپ کو میں دکھا دوں صبح میں دکھا نہیں سکی تھی تو یہ ابھی میں چینج کروں گی اپنا ہلکا سا سوٹ میں نے کالا پیچھے لیلین کا میں نے سوچا میں وہ پہن لوں کیونکہ یہ میں نے شاری سے پہلے سٹیچ کروایا تھا یہ جو بھی میں سوٹ پہنوں گی میں نے اور میرے کزن نے تو ہم نے سوچا تھا ہم ساتھ میں پہنیں گے پھر ہم لوگ یہاں سے شیفٹ ہوگا تھا میں پہن ہی نہیں سکی تو آج وہ کہہ رہی تھی کہ ہم دولوں سیم سیم یہی پہن لیتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ شرٹ صرف بنوائی تھی بلیک ٹراؤز آٹو پڑھتے تھے ہمارے پاس ہوتے ہی ہیں تو میں ابھی اس کو پریس کر کے میں نے کل پرسوں ہی رکھا تھا مہین کیا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی پہن لیتے ہیں ایک ساتھ میں کہتے ہیں اور اس نے پہن بھی لیے ہیں اور میں نے ابھی تک نہیں پہنے تو میں ابھی یہ کپڑ ویرہ چینج کرتی ہوں کمرے کی حالات میں مجھے گا بہت دیند بناوائے کمرے میں سب اگست آگئے تھے اتنا کام تھا گھر میں اس ویرہ تو کر نہیں سکے اور ہم جینج ویرہ کر کے آگے مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی میں سوکس پہن لیے اور یہاں پہ ہم لگو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جی کچن میں آگئے رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی یہاں پہ اچھا نا میں نے آپ سب سے بات کرنی تھی لاس ویڈیو پہ نا ایک لڑکی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ تو بس ایک لڑکی کو سپورٹ کرتی رہتی ہیں ایک چینل کو انہوں نے آپ کو زیادہ پیسے دیوں ہوں گے اپنی سسٹر کو تو سپورٹ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ایک تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جب بڑے یوٹیبر بن جاتے ہو تو آپ لوگ کسی کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہو میں تو خود کو اتنا بڑا سمجھتی نہیں ہو فیلال تو میں خود چھوٹے لیول پہ ہوں اور شکر اہلا پاک کا کہ لپاک نے یہاں تک بھی پہنچایا ہے اور اگر کسی کو سپورٹ کر دو تو آپ سب کو پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اگر میں پیسے لیتی بھی ہوں تو وہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے آپ بیچ میں کون ہوتی ہیں بولنے والی اور اگر میں پیسے لیتی ہوں تو اپنی محنت کی کمائی ہے جی میری میں خود محنت کرتی ہوں اپنا کونٹنٹ بناتی ہوں اپنے چینل پر ان کو دکھاتی ہوں محنت لگتی ہے جس وجہ سے میں اس کے پیسے لیتی ہوں اپنی محنت کے پیسے لیتی ہوں اور آپ سے تو لے بھی نہیں رہی تو ہر چھوڑے ان باتوں کو میں نے ان کو جواب دینا تھا تو بس اگر وہ میرا ولوگ دیکھ رہی ہیں تو آپ کو پتا چلی کیا ہوگا اور اس کے پاس ہم لوگ ایئر پورٹ آگئے اور پوری رات ہم لوگ نہیں سوئے اور ابھی صبح ہم لوگ نکلیں گھر سے کچھ ساڑھے چار بجے اندھیر ہوا تھا تو اس ٹائم پر میرے کزنیاں جانا آئے آؤٹ آف کنٹری تو ہم لوگ بس اسی کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے سب آئے تھے اور جب بھی ایئر پورٹ آنا ہوتا ہے کسی نے آنا ہو یا کسی نے جانا ہو تو ہم سب لوگ آتے ہیں ایئر پورٹ لینے بھی چھوڑنے بھی بہت مزید ہے اتنا انجوئے کرتے ہیں ہم جب سب اکٹھے کہیں یہ نہیں ہے ایئر پورٹ پہ کہیں بھی چلے جائیں ساتھ میں جب آپ مل کے جاتے ہونا تو بہت مزید آتا ہے آج حالات کچھ ایسی ہوئی تھی کیونکہ ایک تو ہم لوگ نکلے اتنی صبح تھے فلائٹ ان کی بہت جلدی تھی ہم نکلے بھی اتنی صبح تھے اور دوسرا رات کو سری نین بھی نہیں اپائی سوئے بھی نہیں تھے تو اس وجہ سر چکرارا تھا سب ناشتہ بھی نہیں کہ ایسے ہی گھر سے نکل آئے تھے تو یہاں ایئر پورٹ پہ تو ایسے کچھ کھانے کو ہوتا بھی نہیں ہے تو میں نے اپنے ہر پرنس پولا میں نے کہا میرا سر بھی اسی چکرارا ہے مجھے بہت سخت والی بھوگ لگی مجھے نہ کچھ لے کر دیں کہتے ہیں چلو آو جاتے ہیں کینٹین تک دیکھتے ہیں اگر کچھ ملتا ہے تو لے لو تو یہاں پہ صرف چپس اور کالڈ رنگز کافی تھی چائے جو پینے کے قابل نہیں تھی تو یہاں پہ میں نیچے ہی بیٹ گئی ہوں اب مجھے نہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے برگر لے کے دیا وہاں پہ برگر بھی تھے لیکن اتنا ہاس نہیں تھا اور پرائزز اتنی زیادہ ہائی تھی ان کی یہاں پہ تو بس گزارہ کرنا تھا سالہ نو بجے تک ہم نے یہی پہ رکنا تھا اس کے بعد ہم واپس آ گئے اور وہاں پہ ان کے گھر آئے واپس اٹھ میں میں نے ہزبین سے بولا تو میں نے کہا مجھے نہ فوراں گھر لے جائیں گھر آ کے تو اب گھر میں نہیں تھے کل سے تو گھر کے حرات اتنے حراب تھے میں نے اور میرے کزنے پہلے آ کے ملکے ہم نے صفائیہ کی پورے گھر کی اور اس کے بعد جی ہمارے گھر بھی ایک سے گیسٹ آ گئے اللہ پاک کی رحمتیں گیسٹ آنا بھی گھر میں تو یہاں پہ ہم رات کے لیے بریانی بنائیں گے اور چائے وغیرہ میں بنا آ رہی ہوں باہر گاڑی والے کے لیے خود تو چائے پی لیے چیکن صاف کہہ لیا ہے لیکن ابھی مانگوایا تھا بریانی کے لیے اور اس کے بعد چٹنی بنانی تھی ساتھ میں اہرہ دھنیا پودینہ اور ری میرچے جو ہیں ان کو میں اچھے سے کوٹ کے دہی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے پھر دہی میں نمک نہیں ڈالوں گی اسی میں ڈال لیا ہے اس کو اچھے سے پیس کے میں دہی میں ڈال دوں گی یہ بہت اچھا لگتا ہے بریانی کے ساتھ چاٹ وغیرہ نا اتنا اچھا نہیں لگتا بریانی کے ساتھ بنا لے تو کھا بھی لیتے ہیں لیکن اگر وہ پلاو بناوا ہونا یا سیمپل سے رائز بنے ہوئے ہوں سادے چاول تو ان کے ساتھ چاٹ بڑے مزے کا لگتا ہے تو یہاں پہ یہ دہی منگوایا تھا تو یہ دہی ابھی میں نکال رہی ہوں اور اتنے مزے کا دہی تھا آج ویسے اتنے اچھا ملتا نہیں ہے اس ٹائم پہ صبح اگر جاؤنا صبح اچھا دی مل جاتے ہیں لیکن سیکنڈ ٹائم میں اتنا اچھا نہیں ملتا کھٹا کھٹا سا ہو جاتا ہے تو یہ والا کافی اچھا تھا تو میں نے سوچا یہ دو شاپر ڈالیتی ہو تین چار لے آئے تھے میرے مامو دو یہ میں ابھی دو ڈالوں گی ان کی چٹنی بنا کے تو رکھ دیتی ہوں جب تک کہ میری بریانی تیار ہوگی بریانی کا مسالہ میں نے اوپر رکھا ویسا ساتھ اس کو بھی دہری ہو اور آج میری امی اور سسٹر بھی آئی ہیں سسٹر کی طبیعت اتنی کوئی سخت حراب ہے بیچاری بہت زیادہ طبیعت اس کی حراب رہتی ہے بہت اترنے کا نام ہی نہیں لیتا ٹینشن کی وجہ سے بھی شاید پور پور راست ہوتی نہیں ہے بچوں کے لیے بس ہر وقت پریشان رہتی ہے تو میں نے اسے یہی بولا میں نے کہا ٹینشن نہ لیا کرو ٹینشن لینے سے پریشانیاں ہتم نہیں ہو جاتی تو اگر آپ لوگ میری سسٹر کے چینل پر جائیں میں انسٹا پہ بھی سٹوری وائرہ لگاتی رہتی ہوں تو وہاں پہ جا کے آپ ان کے چینل پہ ان کو سپورٹ کریں ان کو کیونکہ آپ کے سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جب آپ ان کے چینل پہ جائیں گے تو ان کی بارے میں آپ کو سب کچھ پتا جائے گا تو یہاں پہ دئی میں نے نکال لیا ہے اور اس میں یہ سارا جو بھی ڈالنا تھا میں نے ڈال کے مکس کر لیا ہے اور یہ چٹنی ہماری جی مزیدار سی تیار ہو کی ہے مجھے یہ ویسے بھی سالان ٹروٹی کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ بریانی کا مسالہ میں بنا رہی ہوں اور یہ بھی تقریباً بن ہی چکا ہے بس تھوڑا سا پانی اس کا ہشک ہو جائے کچھ چکانا اچھے سے گل گیا ہے پانی اس کا ہشک ہو جائے تو اس کے بعد باقی کی کام کرتے ہیں باقی کا کیا ہے دوسرے کچھن میں ہمارے گھر میں میں نے آپ کو بتایا تھا دو کچھنیں تو دوسرے کچھن میں یہ ہے یہاں پہ ہم نے رائز رکھے ہوئے ہیں بوائل کرنے کے لئے یہ برنر رکھا ہے یہاں پہ بڑا سا تو اس طرح کا جو بڑا پتیل ہوتا ہے اگر چاوالہ ہم اس کچھن میں بوائل کرتے ہیں اگر کچھ اور اس طرح کی چیز بنانی ہو وہ ہم اس کچھن میں بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کچھن میں جو چولے ایک تو جلتے بھی اتنے ہلکے اور پھر وہاں پہ بڑا پتیلہ رکھو تو ساتھ میں چھوٹے سائز کے تو چولے پہ دوسری چیز سے اسے بن نہیں سکتی تو اس وجہ سے اور چاوال بوائل ہو گئے مسالہ بھی بن چکے تو یہاں پہ میں اس کو دم لگاتی ہوں دم لگا کے نا بھی نماز پڑھ کے آئیں گے سب تو پھر کھانا جب تک ریٹی ہو جائے اور ہماری تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی تھی یہ میں نے کچھن پیاز اور لیمن اور ہریمیچین دم لگاتے ہوئے ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہمارا یہاں پہ ساری تے وغیرہ ہم نے لگا لی اور اس کے بعد دم بھی لگا دی ہے چاوالوں کو اور ساتھ میں برطن پر وغیرہ جو تھے وہ میں ہاتھ کے آدھ دو ہو رہی تھی میری کزن ہمیں بھی اور کزن بھی دونوں ملکے تھوڑے سی رہ کے ہیں اگر ابھی ناند ہوئے نا تو صبح تک بہت زیادہ ہو جانے برطن ساتھ ساتھ دوتے رہیں تو سی رہتا ہے اور اس کے بعد ہم نے گھر میں مردوں کو سب کو کھانا دے دیا تھا اور ابھی ہمارے لیڈیز کی باری ہے ہم کھائیں گے اس ٹائم میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی بریانی تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہم اس کو ڈالتے ہیں برطن میں جس میں ابھی یہ برطن گندہ نہیں ہے اس میں بس چاوال ڈالے تھے اس کے بعد ہم نے دوسری ٹریمیں ڈال دیئے تھے تو وہ میری مدلنوں کو کہہ رہی تھی کہ ان کو مردوں کو ٹریمیں دیتے ہیں ہم ہوتھ پھر اس میں کھا لیں گے یہ بڑا سا تھال ہے نا تھال میں کھانا اچھا لگتا ہے تھال میں ہی سب مل کے کھا لیتے ہیں تو بس یہی پہ چاوال ڈال رہے تھے اور ساتھ میں پلیٹس وائرہ رکھی ہوئی ہیں جو آسپروڈوس میں بجوانے ہیں وہ کچھ بناتے ہیں ہمارے گھر بیجیتے ہیں ہم بناتے ہیں ان کے گھر بیجیتے ہیں پلیٹ ایک دوسرے کے گھر پڑی رہتے ہیں کچھ اچھی چیز بندی ہے تو پھر وہ ڈال کے ان کی پلیٹ واپس کر دیتے ہیں تو بس یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور میں اپنے ویلوگ کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں تو ملیں گے اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اہلیے اپنا ڈھے ایسا رہا رکھے گا اور مجھے اپنی دعا ملازمی یاد رکھے گا مجھے آپ سب کی دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میری سیسٹر کے چینل کو ضرور سپورٹ کرنا ہے آپ نے ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لگا رہی ہوں اور کمیونٹی پہ بھی ان کا لنک میں نے لگایا ہے اور یہ جو سوٹ میں نکل پینا تھا اس کو میں نے بوش کروایا ہے اور اب اس کو میں تے کر لگا کے پیک کر کے رہ دوں گی کیونکہ پھر فنکشن کوئی آئے گا تو پین لوں گی اور اس طرح سے اگر ہم لوگ پیک کر کے رہ دیں اپنے کپڑوں کو تو وہ صحیح سیف رہتے ہیں اور ابھی میں اس کو ٹیچی میں رہ دیتی ہوں کیونکہ پھر باہر حراب ہو جاتے ہیں اس طرح کی کپڑے تو بس اسی کے ساتھ اپنے سو لوگ کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں لنک میں لگا رہی ہوں ڈسکرپشن میں اور کومنٹ میں بھی پن کر دوں گی تو پلیز جا کے ضرور ضرور میں ریسسٹر کو سپورٹ کریں ان کو بہت زیادہ آپ سب کے سپورٹ کے ضرور رہتے ہیں کمیونٹی پہ بھی ان کا لنک میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے نڈیر سرہہ رکھے گا جی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی لوگ میں ملاقات ہوگی جب تک کے لیے جی اللہ حافظ